عوض باللہ السمیل علی من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علا فی توحده ودنا فی تفرده اللذی بغد فلا یرا وقرب فشہد النجوہ فم صلات والسلام والتحیت والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلا اہل بیتہی طیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین لا سی ما لا بقیت اللہ فی الاردین وحجتہی للعالمین والعم الدائم ولا وعدائهم ومنکر فضائلهم وغسر بی حقوقهم اجمعین من یوم ظلمہم وغسرہم وعداوتہم بلا یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل بلی کا اول حجت بن لحسان صلواتکا علیہ وغلا آبائے فی حاضہ ساہہ وفی کل ساہہ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینام حتی تسکنہ اردکا طورا وتمتعہ فیہا طویلہ امبادو فقط خال اللہ الحکیم فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَقَيْنَا کَلْقَوْتَر فَسْفَلْ لَرَبِّكَ وَلَخَرْ اِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرِ صلواتکا علیہ وآلہ ازرکار قدر ازرکار قدر عزتان ایک کسی مسئلہ اور اس کے فوراں بعد ہم جو ہے وہ شہزادی کون ہیں ان کے خطوے کو اپنا موضوع گفتگو قرار دیتے ہوئے اسی سلسلے گفتگو کو مانگے بڑھائیں گے فی کسی مسئلہ خالصتا آج خواتین کے لئے ہے مرد عزرات کے لئے اس اعتبار سے کام کا ہے کہ بہرحال جب اپنی گھروں میں اپنی بیٹیوں کی تربیت کر رہے ہیں اپنی بہنوں سے بات چیت ہوتی ہے یا شوہر اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے تو سمجھانے میں سمجھنے میں بات کو ڈیلیورڈ کرنے میں آسانی ہے اور وہیں ہجاب کا مسئلہ خواتین کے لئے نامہرم کے سامنے کتنا ہجاب کرنا واجب ہے تقریباً یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ خواتین کے لئے نامہرم کے سامنے جو ہجاب ہے اس کے اندر صرف جو اجازت ہے وہ چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھ کھلے رکھنے کی اجازت ہے میں بہت سادہ فقی تفصیلات میں جائے بغیر سادہ سادہ بات کو ارز کر رہا ہوں تو چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے اپنے نامہرم کے سامنے اور کلائی تک دونوں ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے اس کے علاوہ باقی سارا بدن نامہرم سے چوبانا واجب ہے نامہرم کے سامنے جو ہجاب ہے وہ الگ ہے جو نماز کا لباس ہے وہ الگ ہے نماز کا عورت کے لئے واجب ہے کہ اپنا بدن ڈھاپے اور نماز کے اندر وہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے کلائی تک دنوں ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے اور اپنے گٹوں تک اپنے پیر کھلے رکھ سکتی ہے اس کا تعلق نامحرم سے نہیں ہے اس کا تعلق نماز سے تو نماز کا ہجاب الگ ہے نامحرم کے سامنے نماز کا لفظ ہے ہجاب استعمال نہیں ہوتا نماز کا مطلب ہے نماز کا ایک پورٹکول خدا سے کیا ہجاب ہے کسی عورت کو کوئی ہجاب نہیں ہے اس لئے کہ بہرحال وہ اگر خدا سے ہجاب ہوتا تو چوبیس گنڈے ہجاب کرنا پڑتا کوئی ہو نہ ہو ہجاب خدا تو سامنے ہیں اچھا اب یہ جو ہجاب اس کی بات سمجھانی ہے کہ ہجاب کس چیز کا نام آنے تو میں سادہ سادہ الفاظ میں تین مرحلوں میں بات کو سمجھاؤنا پہلا مرحلہ جو ہجاب کا ہے وہ ہے بدن کو ڈھاپ لو کور کر لو کھال کو چھپا لو اچھا اب یہ مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر آپ نے صرف کھال کو چھپا لیا آپ کا ہجاب ہو جائے گا چاہے لباس کے بعد بھی مثال کے طور پر آپ کے بدن کی خد و خال نظر آ رہے ہیں یہ کہاں پر چلے گا یہ پیر کے موزے میں چلے گا جب ایک عورت نامہرنگ کو سامنے پیر میں موزے پہنتی ہے تو موزوں سے کیا ہوتا ہے اس کے پیروں کا شیپ نظر آ رہا تو اس کے باوجود ٹھیک ہے پیروں کی خال کے اندر سے بھی اتنا ہے کہ کھال کو چھپا لیا کافی اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے کہ باقی بدن میں صرف کھال کو نہیں چھپا لیا کہ جتنا چھوست موزہ ہے فرض کرنے اتنا ہی چھوست لباس پہل لے اور کوئی خاتونی کلیم کرے کہ بھی میں نے تو جو ہے وہ بدن تو چھپا کے رکھا ہے میں بہت زیادہ کھل کر بات نہیں کر سکوں گا لیکن باس ٹراؤزرز جو ہماری بچیاں اب سکول میں کالیجز میں جابز پر مجالس میں شادیوں میں پہن کر نکلتی ہیں اور کلیم یہ ہے کہ ہم نے بدن چھپا کے رکھا ہوا آپ نے بدن کو چھپا کے نہیں رکھا آپ نے بدن کو کالے کپڑے سے جو ہے وہ صرف لپیٹ لیا ہے باقی آپ کا بدن نظر آ رہا یہ جاب نہیں ہے وہ موزن کے انترک ممکن ہے چل جائے فرض کرنے جناب علی کے کسی خاتون نے ہستین پہنی ہے وہ مثلا دو تین انچ کام ہے کلائی تک نہیں آ رہی تو آج کل خواتین کیا کرتی ہے کہ ایکسٹرا سلیف پہن لیتی ہیں کہ بھئی ہمارا مثال کے طور پر جو ہے وہ کلائی تک بدن چھپ جائے تو وہ دو تین انچ یہ کلائی کے انتر چل جائے گا کہ صرف خال کو چھپا لیا کافی ہے آخر سارے بدن میں نہیں چلے گا تو وہاں پر کیا کرنا ہے وہاں پر ایسا لباس پہننا ہے جہاں پر بدن کا شیف ظاہر نہ ہو رہا ایک نارمل کمیشل وار کہہ لیجئے مثال کے طور پر سرکھیں لیکن ہجاب کے اندر صرف خال اور خد و خال چھپانا واجب نہیں زینت کو بھی چھپانا واجب ہے فرسکل نے اپنے ایسا لباس پہنا ہے کہ جو ٹھیک ہے اتنوں چست نہیں ہے بدن کے خد و خال واضح نہیں ہو رہے اس کے اندر لیکن خود وہ لباس زینت کا لباس ہے تو اس کو بھی چھپانا واجب ہے یعنی یہاں پر آ کر بعض وقت سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے بعض خواتین کو کہ جو چادر آپ نے چادر کے نام پہ لی ہے اس کو خود چھپانا واجب ہے جو ابایہ آپ نے ابایہ کے نام پر پہنا ہے اس کو خود چھپانا واجب ہے جو حجاب آپ نے حجاب کے نام پر پہنا ہے اس کو خود چھپانا واجب ہے اس لئے نہیں کہ آپ کے بدن کا حجاب نہیں ہے وہ آپ کے بدن کو حجاب میں لانا ہے لیکن وہ خود زینت ہے اور اس کو پھر جو چھپانا ضروری ہے تو ان باتوں کا ضرور خیال رکھا جائے اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جہاں پر آنے کے بعد بہرحال ایک عمومی طور پر ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں شہزادی کورین کی شہادت کے ایام ہیں شہزادی کورین کا فرشہزہ ہم میں بچھایا ہے اس فرشہزہ پر آ کر ہم بیٹھیں چاہے آپ لوگ جو سامنے بیٹھ کر سن رہے ہیں چاہے وہ مومن ہیں اور مومنات جو آن لائن میں مجالیس کو سن رہے ہیں بہرحال بی بی سے ہماری عقیدت ہے بی بی سے ہماری انسیت ہے بی بی سے ہمارا ایک تعلق ہے بی بی کے بچوں سے ہمیں پیار ہے اہل بیت اتھار کی گھرانے سے ہمیں پیار ہے اور ہم اس بی بی کا جو ہے وہ فرشہزہ بن شاکر بیٹھیں کہ جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں بہت ساری باتوں پر پریشان تھی مسلسل مسائف آپ سن رہے ہیں سنیں گے تذکرہ ہوگا لیکن ایک بات مسائف کے طور پر نہیں لیکن سن لیں جہاں اور بہت ساری باتوں پر بی بی جو ہے وہ ایک پریشانی کے عالم سے تکلیف اور عذیت کے عالم سے گزر رہی تھی وہاں ایک اور پریشانی تھی اسمہ سے کہتی ہے اسمہ ایک چیز میں جو بڑی عجیب لگتی ہے کیا عربوں میں جب جنازے کو اٹھاتے ہیں تو وہ ایک تختے پر اٹھاتے ہیں جو ہمارے آج کل تابوت کا کانسپٹ ہے وہ نہیں تھا تختے پر اٹھاتے ہیں مردے کو لٹا دیتے ہیں اس پر ایک چادر ڈال دیتے ہیں تو جب مردے کو چادر ڈال دیتے ہیں تو چادر ظاہر سی بات ہے کہ پورے بدن پر گر جاتی ہے تو مردے کے بدن کے کچھ خد و خال نظر آ رہے ہوتے ہیں اسمہ کیسے ہوگا فاطمہ زہرہ کو اس حالت میں اٹھائے بی بی کوئی اتنا خیال ہے پھر اسمہ نے کہا کہ ایک کچھ کانسپٹ جو تختلی بنائش کر کے تعلق والا کانسپٹ ہے کبھی بھی ہم نے دیکھا ہے کچھ علاقوں میں اس طرح سے ہوتا کہ اس تختے کے ساتھ چار مثلا جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ایک ایک فٹ کے مثال کے طور پر لکڑی سے کھڑی کر دیتے ہیں چادر اس پر ڈالتے ہیں تو پھر وہ پورے کے پورے ایک باکس ہاں بل جاتا ہے یعنی کچھ باتیں جن میں بی بی کے چہرے پر مسکرات ڈازرائیم ان میں سے ایک بات یہ تھی اپنے بابا کی ذنیا سے جانے کے بعد کہ پھر اس دنیا سے جانے کے بعد میرے ہجاب کا انتظام ہو گئے تو پھر جو بھی ہجاب کے معاملے میں اتنا احساس ہو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ماننے والوں کو ماننے والیوں کو بطور خاص اور ساتھ ہی ساتھ اس ہجاب کے ساتھ اپنی حیاتی حفاظت کریں بہت وقت بحث مباحثہ فقی سوالہ اس انداز سے کچھ ہجاروں میں وہ کسی طرح سے مولانا ہاں کہہ دیں اجازت مل جائے ہم اپنی زینت ہم اپنا لباس ہم اپنا فیشن ہم اپنا ٹرینڈنگ مثال کے طور پر جائے خدا رہا اس پہ بحث نہ کریں کوشش کریں آپ کی جو عزت ہے آپ کی جو حیاء ہے آپ کی جو عفت ہے آپ کا جو مقابر مرتبہ ہے جو دین نے خدا نے پیغمبر نے جنب زہرہ نے اہل بیت اتحال نے بتا رہا ہے وہ بڑا قیمتی ہے خدا رہا اس کو دنیا کی اس انڈسٹری کے پیچے ضائع نہ کریں کہ جو انڈسٹری عورت کو صرف اور صرف ایسے بزنس ٹول استعمال کر رہی ہے اور مسلسل آپ کی شخصیت آپ کی حیاء آپ کی عفت آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے اس اللہ پڑھ دیں گے محمد والے وہاں کے پر اللہ حسن عزیزہم اپنے آپ سے احس کروں کہ شہدادی کونین کے خطبے فدق پر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ سے بات کریں گے اور زیادہ سے بات ہے کہ ایک طویل ڈاکیومنٹ ہے اکثر مجالس میں علماء مزرگان خطباء اس کے مختلف حصوں کو بیان کرتے رہتے اور آپ پہ بہت سارے حصے اس کے سنے بھی ہوں گے مجھے نہیں پتا کتنے حصے آپ پہ سنے ہوں گے لیکن بہرال کہیں نہ کہیں شہزادی نے اس خطبے میں توحید کو بیان کیا ہے شہزادی نے اس خطبے میں رسالت کو بیان کیا ہے شہزادی نے اس خطبے میں امامت کو بیان کیا ہے عظمت رسالت کو بیان کیا ہے مقام پروردگار کو بیان کیا ہے اہمیت و ولایت اہل بیت کو بیان کیا ہے اس کے بعد ایک عجیب لمبا کام کیا ہے فلسفہ احکام کو بیان کیا اور یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے فلسفہ احکام میں بلا مبالکہ کہہ رہا ہوں بہت چھوٹا طالب ہونے کے ناتے کہ اگر واقعا ہم اس پورے خدبے کو چھوڑ دیں تقریبا ٹوئنٹی پرسنٹ آف دا خدبہ میں کہہ سکتا ہوں بات کی ہے ایٹی پرسنٹ خدبے کو چھوڑ دیں صرف اس فلسفہ احکام کو اگر ہم ڈیٹیل میں لے کر چلیں تو پانچ ملے سے کم ہے یعنی ایک طرح سے شہدادی خدبے کے پانچ ہوئے حصے کو بیان کرنے کے لئے کمس کا پانچ ملے سے چاہیے فلسفہ احکام وہ عنوان جس پر بات کرتے ہوئے بڑے بڑے بزرگان اتنی آسانی سے بات نہیں کر پاتے ہیں اور میں پھر ہی آپ سے کہوں گا کہ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ شہزادی ولیتن من اولیاء اللہ مصطفیاتن من اسفیاں اللہ پروردگار کی سو فیصد چنی ہوئی برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک ہے پروردگار کے اس کائنات میں مقرر کرتا ہے جو صاحبان ولایت ہیں جو ہستیاں ان میں سے ایک ہے پاتمہ ظاہرہ صرف مقام اسمت پر فائز نہیں ہے مقام ولایت پر فائز ہیں اچھ یہ مقام ولایت کیا ہے اہل بیت اتحار کے حوالے سے بات کرو کیا ہی مقام ولایت ہیں میں آسان الفاظیں سمجھاؤں پتہ نہیں کیسے افصال دھا پاؤں گا اب یہ چھڑنا نہیں تھا لیکن چھڑ گیا بہت ہی آسان الفاظیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بہت ہی آسان الفاظ میں مثال کے طور پر اچھا سمجھا رہا ہی مجھے یوٹ کو ہے جو آج شاید نسبتا آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جو بہت ہی سم نسیدہ افراد ہیں ممکن ہیں ان کے بات نہ سمجھا پاؤں تو ان سے معذر ہوں مثال کے طور پر ہم نے اپنا اب سب جانتے ہیں میں سکول چلاتا ہوں ٹھیک ہے آپ میں سہر ایک جانتا ہے مرے چلاتے ہیں ہم میں سکول کی نیک برطبہ ایک سوفیر بنانے کی بات کی اسے سکول کے میں سکول منaming سسٹم ایک سوفیر بنانے اچھا تو بہت ساری بات ہے وہ سوفیر میں کیا چاہیے کیسے چاہیے بچوں کی ایکٓش کی ریکارڈ کی فیس کی ریکارڈ کی بیہ vi vários کی ریکارڈ ایسا ایسا بات ساری باتیں بتائیں دوسرے لیول پر پہنچیے کہ کہ بھئی اگر آپ سوفیئر بنا رہے ہیں تو ابھی بتائیے کہ کس کے پاس اس سوفیئر میں کتنا ایکسس ہوگا تو بات یہ ہوگی کہ بھئی اگر بچوں کو ایکسس دیں گے تو بچوں کے پاس ان کا یوزرنی پاسپورٹ ہوگا وہ اپنا ہی دیکھ سکتا ہے بس کہ میں نے کتنی حاضری کی ہے کتنی غیر حاضری کی ہے میں نے کتنا پڑھا کتنا سیکھا میرے کیا نمبر ہیں میرے اسائنمنٹس کیا ہیں میرے ہون بکس کیا ہیں وغیرہ 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 دوسرے بچے کا اس کو نہیں پتا وہ جائے گا اسی سسٹم کے اندر لیکن اس کے لئے سارے دروازے بند ہوں گے ایک چھوڑا سا دروازہ کھلا ہوگا وہ اتنی بات دیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ پر نہیں دیکھ سکتا سمجھانی بات آسان ہے پھر ایک جنابی کلاس ٹیچر ہے تو کلاس ٹیچر کے پاس وہ چابی ہوگی جس سے وہ سارے بچوں کے جو کمرے بنے میں وہ کھول سکتی ہے یا کھول سکتا ہے تو ٹیچر کے پاس وہ پاسپورٹ چیchter وہو پہ سارے بچوں کا پتہ چلے گا کہ کون clause بچوں کاoo بلکہ بچہ چینج نہیں کر سکتا کووپ ٹیچ جنگ ھنی کر سکتا ہے ٹیچر نمبر ڈالے گا تحری fr cũng نمبر بلے گو کہ کھول سوما سے اسی ملے تو سمیستیے ساتھ بھی لے بچہ اپنے مرضی سے اسی بودی نہیں کر سکتا ستر کو ساتھ نی کر سکتا ہے نا ٹیچر کے پاس کلاس ٹا ایکسز this class teacher ہی کو سارے سبجیکٹ کیا ایکسيس ہے پھر ایک ہی کسی پر انگلیٹر کے پاس سالے کلاس 3 4 5 6 7 سب کے پاس ایکسس ہے وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس انگلیس کل کے پاس اردو که ایکسس نہیں ہے اردو والے کے پاس نامیات که ایکسس نہیں ہے میں مرحلہ بار سمجھا دیکھیں پھر اوپر ایسان کے بات آئی آئی Receber ایسان ایکسس اگر ایسان ہے پرنسپل اتنا ایکسس ہے اچھا سب سیدھ ایکسس کس کے پاس ہے جو دارے کا سر برا یعنی اس کے پاس کوئی دروازہ بند نہیں سارے دروازوں کی چابی ہے یعنی اگر ایک ہزار دروازے ہیں تو ایک ہزار دروازوں کی چابی ہیں کس کے پاس ہیں ایڈویسٹرٹر کے پاس پھر کسی کے پاس نو سو کی ہیں کسی کے پاس آٹھ سو کی ہیں کسی کے پاس ساتھ سو کی ہیں کسی کے پاس چھ سو کی ہیں چار سو کی ہیں آخری وہ بچہ ہے جس کے پاس سے بھی اپنے دروازوں کی چاہتے ہیں میں سمجھ بہتے ہیں اب یہاں والامی کے بعد ایک سوال آیا سوال ہی آیا کہ قبلہ ایک بات بتائیے وہ جو ماسٹر کی ہے جو ماسٹر پاسوارڈ ہے آپ کے پاس کیا وہی والا ایکسز آپ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی ہو جس کے بعد ہزار کی ہزار دروازوں کی چاہتے ہیں میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں جن کو نہیں سمجھ جا رہا ہوں تو میں نے کہا ہاں بزن فرض کہ میں میرے سسٹم میں فلاں صاحب ہیں میں چاہتے ہیں یہ ایکسز آپ کے پاس بھی ہو بات سمجھ ماری تو اب اس پورے سسٹم میں دو افراد ایسے ہو گئے جن کے پاس ہنڈر پرسنٹ چاہتے ہیں تو کیا دونوں برابر ہو گئے ترینی بات پہنچ رہے گی نہیں دیکھا جاتا برابر ہو گئے جو اختیارات میرے پاس ہے وہ اختیارات اس کے پاس ہے جو پاسورٹ میرے پاس ہے وہی سیم پاسورٹ اس کے پاس ہے لیکن ہم سب کو سوئی میں آ رہا ہے کہ برابر کے اختیارات ہونے کے باوجود برابر نہیں ہے اس لیے کہ میں اختیار دینے والا ہوں وہ اختیار لینے والا ہے بس یہ لائن اگر دریاں میں سمجھ میں آ جائے تو جو میرے پاس ہے وہ اس کے پاس ہے جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس ہے مجھے پورا پروردکار کا سسٹم سمجھ میں آ گیا پروردکار خالد کے کائنات ہیں کچھ ہستیہ ایسی ہے جنہیں پانس پٹ دیکھے رکھتا ہے جو میرا ہستیار ہے تو ہمارا ہستیار یہ صلوات پہلے ہیں محمد والے محمد اب غور فرما اور یہ جو ولایت ہے یہ صرف اہل ایتی اتھار کے پاس ہے کائنات میں کوئی انسان کلم نہیں کر سکتا کہ میرے پاس بھی وہ ولایت ہے جو حلیر ابی طالب کے پاس ہے میرے پاس وہ ولایت ہے جو پہلے ملکان کے پاس ہے میرے پاس وہ ولایت ہے جو حسین ابن علی کے پاس ہے حسین ابن علی کی ولایت دو کی بار اس ولایت کا سمندر میں سے قطرہ بھی ایسے کے پاس نہیں سمجھانے کے لئے انہوں نے بہت ساری باتیں بہت سے بہت سے بہت سے آسکار کے پاس نہیں کرتے لیکن کسی کے پاس بلایت نہیں بڑے بڑے عوضیاء اللہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے بودھرگان کوئی تھی وہ جنہوں سے جا کر پوچھیں تمہارے پاس جو بلایت ہے وہ کیسی ہے ہم ان کے پیروں کے بارہ پر بھی نہیں تو شہزاد یہ کون ہے؟ صاحبِ ولایت ہے یعنی جنابِ زہرہ کی عظمت کو کا سمجھنے کے لیے شاید یہ جبلت کا بھی ہے اس بلدنی پرے رہے ہیں اور اس بلدنی کے بعد بڑے امکان میں سے امکان یہ کہ انہیں عام لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا پڑتی ہے جن کا لیول ہی نہیں ہے لیول کے عظمات کرنے کا یہ ان کی عزت ہے یہ ان کی عظمت ہے یہ ان کی گزرگواری یہ ان کا کرم ہے کہ وہ عام انسانوں کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ انہیں کا حصہ ہے انہیں کی طرح روپی سوپی روٹی کھا لے انہیں کی طرح کچھ مقاہ کے اندر پڑھے ہو انہیں کی طرح امسان کے طور پڑھے ہو وہ سیدھا لباس پہن لیا بیٹھ کے بات کر لیتے تھے بیٹھے گھتگو کر لیتے تھے بابا وہ کہاں آپ کون آر کنوں عام انسان کے ذات چاہے پہلے مرکر کی ذات ہو لیکن دین کے حوالے سے جو اہل بیٹھ کا مقام اور مرتبہ ہے وہ اسی لیے کہ وہ شخصیات تھی جنہیں معرفت پروردگار کی وہ کیفیت حاصل تھی کہ ان کی ذات رب والعزت کی ذات میں کوئی فنا ہوئے پیغمبر اکرم یعنی کمال ہے بات کہیں کہیں نکل دی جائے گی سبحان اللہ علیہ السلام میں ہاتھ کہیں گئی بندگی کیوں اس مقام پر ہے پیغمبر اکرم کہ پرمدگار کہتا ہے میں نے اپنے بندے کو میراج اتا تھے شہزادی کون ہے سرکار سید شہدہ ہمیر کائنات سرکار سید محمد اشتبا ایک کے بعد ایک سارے امام ہر امام نے اپنے زندگی میں اپنے آپ کو رب والعزت کی ذات میں گویا فنا کر دیا پیغمبر اکرم کی گویا رسالت میں فنا کر دیا دیر کائنات کی بلایت میں فنا کر دیا فاطمہ زہرہ کی عزمت یہ ہے فاطمہ زہرہ کا مقام یہ ہے شاید جو آج ساری دنیا میں فاطمیہ کا فرش پچھا ہوا ہے سب سے بڑی بات یہ علی ابن ابی تعلیم پر فاطمہ زہرہ نے اپنے آپ کو پر دیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ امیر المؤمنین کی ولایت پر کربلا میں جنگ لڑی گئی ہے شاید ہی کہنا ساییو کہ کربلا کے میدان میں آخری جنگ لڑی گئی ہے اس نیبل کی وہنہ سب سے پہلی جنگ حسین کی شہادت سے پہلے حسین کی شہادت ہے حسین کی شہادت سے پہلے فاطمہ زہرہ کے پوزن کی شہادت ہے فاطمہ زہرہ کی شاندت ہے ابھی رکھائی ناک کی ولایت کے لئے خیر تو ابھی خوبے فدد میں نے آپ ساتھ کیا کل کہ شہزادی کونک جب دربار میں آئی ہے تو جب پورا خبہ آپ سنیں گے بیس سفروں کا ڈاکومنٹ پورا سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے کیونکہ شہزادی کے فدد تو مانگا ہی نہیں ہے کیوں ایسا کہہ رہے ہو کہ فدد کیلئی شہزادی دربار میں آئی ہے فدد مانگنے کے لئے نہیں آئی دین دینے کے لئے آئی ہے یعنی شہزادی اصل میں مجھا سا لگتا ہے یہ سمجھ نہیں ہے کہ بابا یہ جو سامنے بیٹھے ہیں ممکن ہی نہ سمجھ رہے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ زمین کے ٹکڑے کا نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں دین کو دین کی طرح سمجھائی نہیں ہے اگر تمہیں خدا سمجھ میں آگیا ہوتا تو تم یہ حرکتیں نہ کرتے تمہیں اگر رسول سمجھ میں آگیا ہوتا تو تم یہ بات نہ کرتے تمہیں حلال و حرام اگر سمجھ میں آگیا ہوتا تو تم یہ کام نہ کرتے تمہیں قرآن سمجھ میں آگیا ہوتا تو تم یہ کام نہ کرتے میں تمہیں فدد مانگنے نہیں آرہی میں تمہیں خدا سمجھانے آرہی ہوں میں تمہیں رسول سمجھانے آرہی ہوں میں تمہیں علی سمجھانے آرہی ہوں میں تمہیں دین سمجھانے آرہی ہوں میں تمہیں قرآن سمجھانے کے لئے ہوں لہٰذا آپ غور کیجئے جان اگرامی کہ ہم کو سنہ کے بعد جہاں شہزادی میرے جملے پر رکھا تھا اور یہ میں آپ کو بتا دوں میرے پاس جو ڈاکیومنٹ بنا ہوا ہے وہ 20 پیجرز کا ہے اس میں سے پہلا سبا پر مکمل نہیں ہوا بھی تو اب اندازہ لگانے کے چار مجلسوں میں میں کتنا فاس جانا پڑے گا اور اگر ہم فاس نہیں جائیں تو بہرحال جو رہ گیا رہ گیا انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو دوبارہ پڑھیں گے وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَّا 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 إِل ایک طرف ایک فاطحہ زہرہ کا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ معبود زہرہ کا پہلے دیتی ہے کہ تیرے سبب کوئی معبود نہیں وہ مقامی اللہ ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وہ وحد ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے اب دائی صلی اللہ کیا میں اس موضوع پر زیادہ آگے نہیں بڑھیں گی بات کو کلمت یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا توحید کا کلمہ شایدہ نے اس کو بیانت کرواتی ہے تین جملوں میں کلمت جو الالاخلاص تاویلہ وَضُمِّنَ الْقُلُوبِ مُوْسُولُهَا وَأَنَعَرَ فِي الْفِكْرَةِ مَأْقُولُهَا دیکھ رہے ہیں یعنی واقعی کائش عربز بیٹھے ہوتے تو وہ بھی چھومتے انہی الفاظ کا جائے نا واوہ شروع ہو جاتی ہے کہ کیا الفاظ ہیں لیکن خیلت میں ترجمہ سمجھاتا ہوں کلمہ چون یہ ایک ایسا کلمہ ہے یہ ایک سے جملہ ہے جو الالاخلاص تاویلہ اس کلمے کی جو اصل ہے جو اس کا خلاصہ ہے جو اس کا نتیجہ ہے وہ اسی صورت پہ کامیابی ہے جب اخلاص کے ساتھ پہلے برحلے میں شادہ دے پر بارے ہیں اگر لا الہ الا اللہ زمان پر ہے اخلاص نہیں ہے پہلے برحلے میں فیل ہو صحیح نہیں جملہ کہتا ہوں جب بات آگے پڑھے گی یہ جملہ کچھ زندبہ مردبات کے لئے نہیں ہے تولہ تبرہ کے لئے نہیں ہے لیکن اپنے بچوں کو سمجھانے کے لئے اپنے بچوں کے سامنے حقائق کا پیش کیا جانا ضروری ہے ایک جملہ بڑا کومنلی سنتے ہیں جسے کہتے ہیں نا وسیطر مسالحہ تھی عمل کے اعتبار سے وہ جملہ غلط بھی نہیں ہے صحیح ہے کوئی جگڑا نہیں ہے امت کے وسیطر مفادات کے لئے ٹھیک یہ جملہ کہہ دیا جائے کوئی غلط نہیں کسی پر اپنے نہیں اٹھائیں گے لیکن جب اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو سمجھائیں گے کیا جملہ سب مسلمانوں کا خدا ہے مسلمانوں کا رسول ہے مسلمانوں کا قرآن ہے کہہ جاتے ہیں جملہ تو جگڑا کس بات کریں سمجھانا یہ ہے کہ کس نے کہا خدا ہے وہ بڑا جملہ ہے نا وہ کس نے کہا رسول ہے نہیں سر ہمارا خدا ہے نہیں ہمارا خدا وہ ہے جو فاطمہ زہرہ بتا رہی ہے تمہارا خدا وہ ہے جس میں بہت خط ایک ٹانک جہنم میں چلی جاتی ہے خدا ایک کا سر ہو گیا تم کہتے ہو رسول ہے کس نے کہا رسول ہے ہمارا رسول وہ ہے جو کہتا ہے کنٹ نبیان و آدم بین الماء ابتین میں اس وقت میں نبی تھا جب آدم بٹی اور پانی کی منزل سے گزر رہے تھے اور تمہارے پاس تو نبوت کا وہ concept ہے کہ چالیس سال میں جب پہلے ہوتا جبریلہ ہے تو گھورا گئے گھر پہ آ کر کہہ رہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تو وہ عیسائی راہے جو جناب خدیدہ اگر قزن تھا ورقہ اپنے نوفل اس نے آگے کہا محمد میں تمہیں بتاتا ہوں تم نبی بنا دی گئے ہو اچھا میں نبی بن گیا ہوں کہاں وہ نبی کہاں یہ نبی کس نے کہا نبی ہے ہاں روڈر وسیطر وفادات میں ساری عبد مسلمہ ایک ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہمارے بچوں کو پتا آنا چاہیے ہم جس توحید کے قائل ہیں وہ توحید اور تراتی ہے ہم جس رسالت کو سمجھتے ہیں اور مانگے اور سمجھاتے ہیں وہ مقام رسالت کو عظمت رسالت اور اداف ہے ہم جس بلایت اہل بیت اتھار کی بات کرتے ہیں وہ بلایت اور مقام کی ہے ہم جس طرح قرآن کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں وہ انداز اور تراتا ہے ہم جس طرح دین کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں وہ انداز اور تراتا ہے زہرہ بتائی کی دین کیا ہے اشہدو اللہ علیہ اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ کلمت جو علیہ الاخلاص تعوی لہا اخلاص کو اس کی تعویل اور اس کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے خلوص نہیں آیا پہلے بارے فیل ہو جاؤ گیا آگے بڑھتے ہیں جلدی جلدی وَزُمْ مِنِ الْقُلُوب مَوْسُوْ لَهَا دلوں کے اندر اس کے معنی کو بس آیا گیا ہے یعنی شہدادی فرمانی دیکھو اچھا میں ایک باہ بتا ہوں کچھ نتائج ایسے ہوتے ہیں جن پر آپ مطالعات کے بعد پہنچتے ہیں اور ان نتائج تک پہنچنے ساتھوں کے روک نہیں سکتا میں ایک مثال دیکھے بار کروں تاکہ آپ کے لئے بات کلیر ہو مثال کے طور پر میں نے مجلس پڑھی جب مجلس پڑھ کے آپ بات سن کے آپ باہر نکلیں گے کوئی آپ سے پوچھے گا مجلس کیسے پڑھی تو سب کا جواب ایک ساتھ نہیں ہوگا یہ ٹی کوئی کہے گا بہت اچھی پڑھی کوئی کہے گا تھکے تھکے لگ رہے تھے کوئی کہے گا پتہ نہیں کیا بول رہے تھے کوئی کہے گا یار ایسے کوئی مجلس ہوتی ہے ایسا ہی ہے نا میں نے جو پڑھا وہ وہی ہے لیکن سننے والا ہر انسان اپنے اعتبار سے لے رہا ہے اور وہ دیانتداری کے ساتھ ایک رائے خائم کر رہا ہے اور وہ رائے اس کی حد تک صحیح ہے کیونکہ بچہ مسلمین فرض کرے سننے کے لئے آیا تھا کہ خالصتا فضائل پڑھے جائیں گے میں نے خالصتا فضائل فرض کرنے نہیں پڑھے میں نے آج کچھ اور پڑھا وہ کہا گا ایسے کوئی مجلس ہوتی اور ایک آدمی صرف عرصی میں سن کر کہ اچھا خطبہ پڑھنا ہے مجھے خطبہ سننا ہے وہ کہا گا پھر کیا سا بردست بات پڑھی آپ سمجھ نہیں آرہی بتا اس خطبے کو پڑھنے کے جو میرا اپنا خیال ہے ممکن ہے وہ غلط ہو میں ابھی ذاتی رائے میں کوئی دین کی بات نہیں اس خطبے کو پڑھ کے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ شہزادی اس بات کو بہت جنرل بھی سمجھ رہی تھی کہ میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے ان لوگوں نے دین کو اس انداز سے لیا ہی نہیں جسا کہ دین کو میرے بابا نے موڑھا ہے ان کا سب سے بڑا پرولم یہ ہے کہ ان کے بات دین نہیں ہے اچھا پھر کیا ہے میں آپ کو سمجھا ہوں شاید میں بھی بات سمجھا ہوں کیونکہ یہ نسالی بھی بڑی خطرناف ہو جاتی باز وقت انبروں سے بیٹھ کر پاکستان میں بے شمار سیاسی جماعتیں ہیں کے نہیں اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کسی بھی جماعت سے اس حد تک وابستہ ہو جاتا ہے کہ یار میں اس کی جور میں بات کروں گا چاہے باقی دا کارڈ دکھے نہ بیٹھاؤ یار ان کو وڈ دینا ہے یار یہ اچھے لوگ ہیں یار یہ برے لوگ ہیں یار یہ کھانے والے لوگ ہیں یار یہ سامنے والے لوگ ہیں تو ان میں سے کسی کو بھی ہم اگر وڈ دیتے ہیں تو کیا اللہ کا رسول سمجھ کر وڈ دیتے ہیں پروردگار کے طرف سے مقرر کردہ امام سمجھ کر وڈ دیتے ہیں ایک سیاسی ویڈر سمجھ کر میں اچھی بات کر رہا لہذا اگر اچھی بات نہیں کرے گا تو وڈ نہیں دیں گے اگر یہ بات سمجھا پایا تو یوں سمجھ لیجئے کہ مکہ مکرمہ میں اس دول میں بہت سارے لیڈر تھے کئی پر ابو جائز تھا کئی پر ابو لاحظ تھا ایسے گھتے گھتے لیڈر تھے انہوں نے کہا یار یہ لیڈر بڑا اچھا ہے یہ عبداللہ کا جیتیم ہے یہ بڑا اچھا لیڈر ہے بڑے اچھے چی بات کرتا ہے بس یہ نبیب ابھی ساری باتیں بات کی میں بھفڑ بات کر رہا ہوں شہزادی کے خود کو پڑھ کر لگتا ہے انہوں نے مقام نبوت کو سمجھ ہی نہیں تھا لہٰذا آپ دیکھیں کہ غدیر کے میدان میں میں دلیل لیکن بات کروں گا غدیر کے میدان میں جب مولا کائنات کو اپنا ولی بنایا تو آ کے سامنے سوال کرتا ہے حارس اے محمد اکبا بتاؤ یہ بھی خدا کی طرف سے یہ بھی مرضی سے کر رہے ہو یہ سوال بتا رہا ہے کہ اسے عظمت رسالت کا احساس نہیں ہے وہ عظمت رسالت کے پرچے میں پہلے دن ہی فیل ہو چکا ہے اور اس کے بعد لیول یہ ہے کہ اگر تمہاری طرف سے ہے تو قبول نہیں ہے اور خدا کی طرف سے کہو موشور پتھر برسا ہے میں مرنے کو تیار ہوں میں ماننے کو تیار نہیں ہوں اس کا مطلب یہ خدا رسول والی بات ہی نہیں تھی یہ دنیا ویڈرشف کی بات ہے وہ ٹھیک ہے ویڈر ہے اچھی باتیں کر رہا ہے وزمن القلوب موصولہا دلوں سے وابستہ کیا گیا ہے شہزادی دین سکھا رہی ہے توحید سکھا رہی ہے کلمہ توحید سکھا رہی ہے کہا دیکھو یہ اصل میں دلوں سے وابستہ ہے جب تک تمہارے دلوں میں یہ کلمہ نہیں اترے گا تب تک اس کے وہ نتائز ملے گئی نہیں جو پرمتی آرہم دینا چاہتا ہے وَعَنَارَ فِي الْفِقْرَةِ مَعَقُولُهَا اور جب یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ دلوں میں اترتا ہے تو اس کا جو لبے لباب ہے جو اس کا اسارہ ہے جو اس کا خلاصہ ہے یعنی آسان بھی فاتح ہے جو اس کا جوس ہے آپ گلاب کو سنتے ہیں نا بڑی فضو آتی ہے کچھ لوگیں اس گلاب کے عرق کو نکالتے ہیں اس کا جو عرق ہے اس کلمہ توحید کا جو اس کا انخالص اس کا جو عرق ہے وہ جب آتا ہے انسان کے وجود کے اندر تو انسان کی فکر میں نورانیت آجاتا ہے سری ایک ایک جملہ یہ فکر میں نورانیت آجاتی ہے یہ الگ جملے ہیں اس کی الگ وضاہتیں ہیں یعنی انسان پھر وہاں پہنچتا ہے کہ جہاں پروردگار بندے کو پہنچتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اس کے کنیکشن باقی چیزوں سے کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں پروردگار کے ساتھ سے کنیکشن مضبوط ہونا شروع ہوتے ہیں امید آس پروردگار کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہونا شروع ہوتی ہیں پھر غربت کی وجہ سے خودکشی کرنے کا نہیں سوچتا کاروبار میں فیل ہونے کی وجہ سے چوری کرنے کا نہیں سوچتا گھر میں سہولت حاصل کرنے کے لیے بیمانی کرنے کا نہیں سوچتا اس کا کنیشن کئی آن سے ہوتا ہے کنات کا الگ مزاج اس فقیرانہ زندگی کا الگ مزاج میں خدا ناستا یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پھر انسان کماتا نہیں ہے ضرور کمائے اس کے حال جتنا کمانے کمانے جیتی محنت کرنا ہے کرے لیکن انا را فیل فکرت معقولوہا یعنی اس کی جب خلاصہ انسان کے وجود میں آتا ہے اس کی فکر کی نورانیت الگ طرح کی ہوتی ہے اس کی زندگی الگ طرح کی ہوتی ہے اس کا مزاج الگ طرح کی ہوتا ہے وہ اور طرح سے خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اور طرح سے آخرت کو دیکھ رہا ہوتا ہے چھوٹے سے ایک جملہ آپ کو ہمیں پیش کروں ایک بہت بڑا بادشاہ گزر رہا تھا ایک مرد کلندر چلیں اب یہ لفاظ دیوڑا مشکل ہو جاتے ہیں کلندر اچھا آپ وہ والے کی بات کر رہے ہیں یا اس کی والے کی بات ایک مرد خدا چلے بادشاہ گزر رہا تھا مرد خدا بیٹھا رہا تھا بادشاہ نے اس دیکھا بزرگ تھے جاتے تھے رک گئے گوڑے کو روک دیا کہا بزرگو آپ نے بڑی قرمانی دیا دنیا کو چھوڑ کے اللہ اللہ کرنے بیٹھے ہو کون ہے جو ہمیں سے جملہ کہانے کو تیار نہیں صحیح جملہ ہے نا کوئی غلط نہیں بزرگو آپ نے بڑی قرمانی دیا دنیا کو چھوڑ کے اللہ اللہ کرنے بیٹھے وہ بزرگ مسکرانے لگے کہلنے کے بادشاہ قربانی میں نے دی قربانی تو نے دی ہے کہا مطلب کہا میں نے آخرت کی خاطر دنیا کو چھوڑا کون سے بڑی بات کی تو نے دنیا دی خاطر آخرت کو چھوڑ کے رکھا ہے کمال تو نے کیا ہے ایک سلوات تو بنتی ہے نا تفکر تبدیل ہو جاتا ہے انسان کا سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے انسان کا یہ نہیں یہ یہ شہزادہ فرماری پھر اب مزید توہید کو واضح کر رہی ہیں یہ کلمہ توہید یہاں تک آیا اب آگے وہ خدا الممتنع من الابصار رؤیتو ومن الالسن صفتو ومن الاؤہام کیفیتو پھر تین الفاظ الفاظ سن لیں پہلے الممتنع من الابصار رؤیتو ابصار سے اس کی رؤیت محال ہے ومن الالسن صفتو زبانوں سے اس کی توصیف بیان محال ہے ومن الاؤہام کیفیتو خیال میں اس کی کیفیت محال ہے کیا مطلب بہت بلندی پہ جا کے بعد کی خدا گواہ ہے یعنی آپ یقین جانئے ہیں پیغمد اکرم کے جانے کے بعد عیبہ تاہرین نے بزرگان نے فلسفیوں نے منطقیوں نے صدیاں گزرتے گزرتے ان الفاظ کو ڈیولپ کیا ہے شہزادی ابھی بابا کا انتقال ہوا ہے دنیا سے گئی ہیں پسلی چھوٹی ہوئی ہے فدق چھینہ گیا ہے حلی کے گردک میں رسی ہے اور اس بلندی پہ جا کے شہزادی توحید پہ بات کر رہی ہے میں جنہوں نے داری کے ساتھ کہا ہے اور بڑے بڑے علماء جنہوں نے کنام پر کتابیں لکھی ہیں اس بلندی پہ جا کر لکھنا آسان نہیں ہے اس بلندی پہ جا کر بولنا آسان نہیں ہے شہزادی چار بچوں کی ماں اٹھارہ سال کا زندہ اور جا کر دربار میں یہ بات کر رہی ہے کیا فدق ماننے کے لے گئی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے فدق کیس کے اندر دیکھو یاد رکھنا ہم جس خدا کی بات کرتے نگاہوں سے اس کی روئیت محال ہے یعنی اس دنیا میں یہ جو ہماری آنکھیں ہیں یہ اس قابل نہیں ہیں کہ اس کو دیکھ سکیں نہیں ہو سکتا یہ جو آنکھ ہیں اس کی لیمٹ ہے یہ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے اس کے بعد نہیں دیکھ سکتی جن کا تعلق سائنس اور ان علوم سے ہے میں نے ایک آرٹیکل پڑا تھا مجھے اب یاد بھی نہیں پورا پتہ بھی کتنے لیمبلز ہیں بھئی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھ سکتے پھر اس کے بعد ایک مشین ایجاد کی گئی جس کو کہا گیا ایک سرے مشین یہ وہ دیکھ سکتی ہے جو تم سکس بائی سکس والے آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکتی وہ کیا کرتی تھی آپ کی ہڈیوں کو بتاتی ہے آپ کے جسم کے اندر اس کی بھی ایک لیمیٹیشن تھی کہا پھر ایک اور مشین بنی پتہ نہیں وہ تم کو یہ کر کے بتائی دی پھر ایک اور مشین بنی یہ بتائی دی کتنے لیمبلز ہیں مائکروسکوپک سرکچرز الگ ہو گئے ایکس ویلٹا وایلٹ الگ ہو گئے ہر ایک لیمیٹ ہے تمہاری آنکھ وہ جو پروردگار کی ذات ہے وہ کسی بھی اعتبار سے تمہارے کسی بھی ویبنگ دیوائیڈ واسنگ دیوائیس میں یہ قدرت اور طاقت نہیں ہے کہ اس کو کہچر کر سکے تمہاری زمان سے آپ کو بہت نہیں کر سکتے خدا تو بہت دور کی باتیں میں سمجھانے کے لئے آپ سے بات کروں مثلا کوئی ایک پھل ایسا ہے جو پاکستان میں آویلیبل نہیں ہے مثال کتاب کوئی پردیس سے آیا وہ پھل کھا کر آیا اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں ہمارے پاس ایک فعلہ ہوتا ہے اس کے نام یہ ہے آپ نے کہا اسے ذائقہ کیسا ہے وہ کے در میں کیسے سمجھاؤ اسے ذائقہ کیسا ہے اسے کلر کیسا ہے یار کیسے سمجھاؤ مشکل ہو جاتا ہے نا دنیا میں میں نے کئی جگہوں سفر کیا میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں مثال میں دنیا میں کئی فالسہ نہیں دیکھا اب آپ یہاں پہ ماشاءاللہ جب گرمیوں کو وہاں سامات ہے انجوائے کرتے ہیں اب آپ کسی ایسے انسان کو بتائے فالسہ کے بارے انہیں فالسہ آل تک دیکھا ہی نہیں خائل و دور کی بار آپ کیسے سمجھائیں گے اس کا ذائقہ کیسا ہے میٹھا بولیں گے کھٹا بولیں گے کیا بولیں گے کوئی بھی لفظ اس ذائقے کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتا اس لیے کہ فالسہ کا ذائقہ ایک خاص ذائقہ ہے سمجھانے کے لئے کیا رہا ہے چلیں بات کو آگے بڑھائیں آپ پہ کئی مددہ جمعہ سنا ہوگا کبھی آپ کہتے ہیں شکریہ کے لئے الفاظ نہیں ہیں کسی نے آپ کے ساتھ بڑی اچھی کوئی نیکی کی بہت اچھا کام کیا مدد کی سپورٹ کیا تو آپ کہتے ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کا شکریہ عطا کرنے کے لئے کیوں نہیں کہہ تو شکریہ ہے تو صحیح کہہ تو شکریہ کم لگ رہا ہے کہہ تو بہت شکریہ اور کم لگ رہا ہے کم بہت بہت شکریہ اور بھی کم لگ رہا ہے بہت زیادہ شکریہ لیکن سمجھانا یہ ہے کہ جو بولنے والا بول رہا ہے اس کے ذہن میں شکریہ کا لیول ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اردو زبان کے جتنے بھی الفاظ ہیں چاہے صرف شکریہ چاہے بہت شکریہ چاہے بہت بہت شکریہ چاہے بہت زیادہ شکریہ یہ سارے عرفان زیادہ کر کے بھی جو میرے ذہن میں شکریہ ہے وہ بیان نہیں کر سکتا ہوں تم اپنے شکریہ کو بیان نہیں کر سکتے ہو خدا کو کیسے بیان کرو گے وہ لفظ بنے نہیں ہیں کہ جو پرپردگار کی ذات کو بیان کر سکیں لہذا شہدادی فرما رہی وَلْمِنَ الْعَلْسُنِ سِفَتُحْ تم خدا کو بیان نہیں کر سکتے رسکرائب نہیں کر سکتے سمجھا جیسکتے خدا کیا ہے لہٰذا ایک بات یاد رکھئے گا اسپیشلی بھی نوجہوں سے بات کر رہا ہوں ان موضوعات میں بات عام کا پر ہو نہیں پاتی ہے خدا کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنا ذات کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو اس کی صفات کے ذریعے ساتھ کو مجھے جاتا ہے دیکھیں قرآن نے پاکے کیا کہا ہے اکثر مقامات پر خدا نے کہا ہے وَمِنْ آَيَاتِهِ وَمِنْ آَيَاتِهِ اس کی نشانیوں کو سمجھو اس کی علامتوں کو سمجھو اس کی انداز کو سمجھو اس کی نعمتوں کو سمجھو اس کی عطاوات بخششوں کو سمجھو اس کی انداز کو سمجھو زمینوں و آسان کے سسٹم کو سمجھو جو میں نظر آنے کا کوئی بنانے والا ہے درخت اور پرینل اور چرین کے سسٹم کو سمجھو جو میں سمجھ میں آگا کوئی بنانے والا ہے تم ان دریاں و نہروں سمندروں کو سمجھو جو میں سمجھ میں آگا کوئی چلانے والا ہے اور جتنا ساتھ انسان کہہ آئیے جا رہا ہے جتنا ساتھ علوم حاصل کرتا جا رہا ہے اسے سمجھ میں آتی جا رہی ہے کہ بابا یہ ہمارے بس کی نہیں ہے میں جملہ اقصہ سنجھانے کے لئے کہتا ہوں آگے آتا ہوں جمعے سننے سپیشلی ہمارے نوجوان کالیج ایڈیورسٹی گوئنز کی بات کر رہا ہوں آنس ہمارا بچہ ایتھی ایسٹ ہوتا جا رہا ہے بڑے بڑے پروفیسرز لیکچورز سن فلاں سن فلاں پی ایج ڈی ہمارا بچہ مجھے رہا سمجھتا ہے وہ آدمیوں کے پاس تو بولنے کے لئے کچھ آئی نہیں جو بولنے یہ پی ایج ڈی بول رہا ہے اور وہ کیا بولتے ہیں خدا ودا نہیں دوچہ امارتے ہیں وہ حوالہ دیا ہے میں نے اس صدی کا جو سب سے ادھا پڑا لکھا انسان مانا گیا مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں لیکن دلیا میں مانا گیا جو بچے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں باقی طور پر ایتیس تمہارا کرنا ہے وہ خدا نہ بھی کچی چیز نہیں ہے ٹائم لائن پر اسے کتاب لکھی دنیا میں اس کی کتاب پڑھی گئی دنیا اور کتنا متاثر بڑے بڑے سکولرز متاثر بات اگر ہوتا تو یہ اسٹیپن آفنیز کہہ دیتا جب کی بات تو خلاصہ کیا گیا پتا چلا اسٹیپن آفنیز کی بات تو خلاصہ ایک ہی ہے آئی ڈیڈن فائنڈ گوڈ مجھے خدا ملا نہیں تجھے علی نہیں ملا اس نے تجھے خدا نہیں ملا اگر تجھے علی مل گیا ہوتا خدا مل گیا ہوتا تجھے اگر محمد مل گئے ہو تو خدا مل گیا ہوتا تجھے اگر حسین مل گئے ہو تو خدا مل گیا ہوتا تجھے اگر زہرہ کی باتوں کو پڑھا ہوتا تجھے خدا مل گیا ہوتا تجھے پڑھا ہی نہیں سمجھے ہی نہیں غور فرمارے آج مجھے بحرال توحید کے موضوع بات نہیں کمی لیکن یہ کچھ اشارے ہمارے بچوں کے لئے ضروری ہیں ہمارے موجباروں کے لئے ضروری ہیں خدا کی ذات جھونے میں لکھوں کے لئے نہیں ملے گی کیوں نہیں ملے گی اس لئے کہ تمہارے جو ٹولز ہیں وہ رسٹرکٹڈ ہیں تمہارے پاس ایک ٹول آنکھ کا ہے تم دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو ایک ٹول تمہارے پاس سننے کا ہے تم سنتے ہو تو سمجھتے ہو ایک ٹول تمہارے پاس زبان کا ہے بولتے ہو تو سمجھتے ہو پروردگار وہ ہے زہرہ بتا کر جا رہی ہیں یاد کرنا اس کو سمجھنے کے لئے نہ آنکھ کافی ہے نہ زمان کافی ہے نہ خیال کافی ہے اب سمجھے مارے زہرہ کیا بات کر کے جاری ہے ہاں اب کیا کرنا پڑے گا تو میں عقل کے ذریعے سمجھنا پڑے گا یہ ساری کائنات اگر چل رہی ہے تو کوئی چلا رہا ہے چلیں تھوڑا سا اور سپیسیف ہو کر بات کر دوں پہ سارے سوال پوچھ جاتے ہیں نا انگریز زمان میں what, why, who ہم ہمارا نوجوان ہمارے سکالرز دنیا کے so called یونیورسٹیز کے سکالرز دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں اور بچہ نہیں سمجھ پا رہا ایک ہے who ایک ہے how ایک ہے کون ایک سوال ہے کیسے big bang کیوری کون کو define نہیں کرتی کیسے کو define کرتی دنی بات پہنچی ہے وہ یہ discuss کرتے ہیں کہ کائنات کیسے وجود میں آئی ایسے وجود میں آئی اوکے کوئی بسنا نہیں پرورتگار نے کوئی نا کوئی سسٹم سے تو بنائی ہے نا ہلو گھبرا کیوں رہے ہیں خدا نے مچال نے بنائی ہے تو کیسے بنائی ہے ممکنے big bang کے ذریعے بنائی ہے مجھے کیا problem ہے کہ خدا کے پاس ناست کی کمی تھی خدا نے big bang کیا بناتا دنیا تو big bang سے کہ دنیا کا بننا ثابت ہو گیا تو یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ بنانے والا اللہ کوئی نہیں ہے big bang سے how ثابت ہوا کیسے ہونا ثابت ہوا یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ کوئی تائیر نہیں میں اس سیدھا کھل کر سادھا بات نہیں کر سکتا آج ہمارے بچے سائنس نہ بڑھتے ہیں پتہ نہیں لوازر کی کیوری ہے I don't know matter can neither be created nor be destroyed but it can change from one form to another form اس طرح کہہ رہے ہیں تو میرے خیال میں اب نہیں بتا تو یاد صحیح ہے یاد نہیں پاس ہو فیل بتا نہیں تو بولے پرنسپل ساتھ مجھے نظر آرہے ہیں بیٹھے ہوئے بڑھے پڑھے سکالوس بیٹھے ہوئے نظر آرہے ہیں تو ایسا نہ ہو غلطی ہو جائے نہیں matter can neither be created nor be destroyed بوس ہے matter can neither be created اس matter کو اس مادے کو بنائے نہیں جا سکتا اچھا تو پھر یہ کب سے نہیں شروع سے ہے مادہ ہے ہمیشہ سے اوکے میں کہہ رہا ہوں اے خدا ہے جو ہمیشہ سے ہے تم کہہ رہے ہو کہ مادہ ہے جو ہمیشہ سے ہے میں تمہاری کیوں مادہوں تم میری کیوں نہیں مادتے ہیں فرق یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ جو جیس ہمیشہ سے ہے وہ صرف ایک مادہ ہے نہ اس کے پاس عطل ہے نہ شعور ہے نہ خدرت ہے نہ طاقت ہے نہ سمجھ ہے نہ منتج ہے نہ ولصفہ ہے میں کہتا ہوں اگزاد ہمیشہ سے اس کے پاس خدرت بھی ہے حلق بھی ہے طاقت بھی ہے تدبر بھی ہے فکر بھی ہے سوچ بھی ہے تو تمہاری بات زیادہ صحیح ہے میری بات زیادہ صحیح ہے شہزادی ان باریکیوں پر بات کر کے نکل رہی ہے کیلی کے سامنے جو باغ فدق پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں نہیں علی کی سیٹ پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں دیکھو تمہارے توحید صحیح نہیں ہوئی ہے خیر بات کہیں سے کہ نکل دے چلی گئے وقت کافی ہو گیا اچھا تم دیکھ کر نہیں سمجھ سکتے تم بول کر نہیں سمجھ سکتے لیکن یاد رکھنا اس کی ذات ایسی ہے تمہارے خیال میں بھی نہیں سمجھ سکتی اس لیے کہ اگر تمہارے خیال کے اندر بھی سما گئی وہ ذات تو محدود ہو جائے گی جو محدود ہو جائے وہ لا محدود خدا نہیں ہو سکتا وہ لا محدود خدا نہیں ہو سکتا جو تمہارے سوچ کے اندر سما جائے وہ بین الال سنے صفتوں وہ بین الاوہام کیفیت وہ بین اس کی کیفیت محال ہے اچھا جی اب اس خدا کی کچھ کریکٹر سکس کو بیان کر رہی ہیں جس خدا کو پیغمبر لکھر نے تم تک پہنچایا جس خدا کو زہرہ تمہیں سمجھانا چاہ رہی ہیں سنو ابتدع الاشیاء لا من شئی انکان قبلہ وانچعہ دو جملے خدا نے چیزوں کو بلا کسی مادے اور نمونے کے پیدا کیا عجیب ہے جملہ خدا کی قسم بلا کسی مادے اور نمونے کے پیدا کیا ہمیں کوئی بھی چیز بنانی ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کو پہلے ڈیزائن کرتے ہیں اس پر محنت کرتے ہیں سوچتے ہیں مختلف انداز سے اس کے بعد فینل کرتے ہیں اچھا ہی ڈیزائن ایسے بننا چاہیے پرور دکھالے عالم نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ دس نمونے بنائے یہ فیل ہو گیا چلے دوسرا بناتے ہیں دوسرا فیل ہو گیا تیسرا بناتے ہیں تیسرا فیل ہو گیا چوٹرا بناتے ہیں آپ آخر میں یہ انسان بنا بخیر کسی مادے کے بخیر کسی نمونے کے پیدا کیا بخیر کسی مادے کے پیدا کیا مطلب مثال کتا پر کچھ چیز آپ بنانے ممکن ہے اب لوہے سے بنائیں پلاسٹک سے بنائیں پلاسٹر آف پیرس سے بنائیں کوئی اور میٹل لے کر رہے ہیں اسے بنائیں کوئی اور کیمیکل لے کر رہے ہیں اسے بنائیں خدا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نہ مادہ تھا نہ مونہ تھا مادہ بھی خود بنایا نہ مونہ بھی خود بنایا سورہ یاسین کے اندر بڑی اہم بات ہے پیغمبر کے سامنے آیا اے محمد تم کہتے ہو خدا اس حدی کو پیدا کرے گا یہ لو حدیلی ہاتھ میں بہت پرانی تھی بوسیدہ تھی اتنی بوسیدہ ہو گئی تھی کہ اس کو ہاتھ میں چورہ بنایا جا سکتا تھا سنبھال کے لئے پیغمبر کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے اے محمد تم کہتے ہو یہ خدا اس کو پیدا کرے گا یہ اڑا دیا پھوم مرگ اڑا دیا تم کہتے ہو خدا اس پاورڈر کو دوبارہ حدی بنائے گا کیا کر رہے ہو کیوں یعنی نعوذب اللہ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں سوال کرنے والا ہے کہ سوال صحیح طرح پہنچے تو جواب میں مزہ آتا ہے میں پیغمبر کے شاہد میں گستان نہیں کرنا چاہ رہا خدا نہ کستان سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بولنے والے کے اداز یہ تھا کہ محمد تم کیا کر رہے ہو اس پاورڈر کو خدا دوبارہ پیدا کرے گا how is it possible کہ پاورڈر دوبارہ ہٹی بن جائے پرانہ نے کہا محمد اس کا جواب دے جاؤ جب پہلی مرتبہ ہٹی بنائے چیز تو کیا تھا جو بغیر کسی چیز کے ہٹی بنا سکتا ہے تو آج چورا تو ہے نا بھائی جو بغیر چورے کے بنا سکتا ہے وہ چورے کے ساتھ نہیں بنا سکتا ہے جو بغیر پاورڈر کے بنا سکتا ہے وہ پاورڈر سے کیسے نہیں بنا سکتا ہے تمہیں یہ اشتار ہو رہا ہے تمہیں یہ اقراض ہو رہا ہے یہ پاورڈر کو دوبارہ ہٹی کیسے بنائے گا یہ کیوں نہیں سوچنے ہوگی جب یہ پاورڈر بھی نہیں تھا تو یہ ہٹی پہلی مرتبہ کیسے بنائے گا یہ آپ لوگ کا ایک کمال ہے کہ توقی کی باتوں بنا رہے لگتے ہیں وَأَنْشْعَہَا اس نے انشاہ کیا دیکھیں صدر کے ایک بات میں اکثر سمجھاتا ہوں بچوں کو یاد رکھے گا اب بھی آج تک کائنات میں کسی نے کوئی چیز ایجاد نہیں کی ہم کہتے ہیں نہیں ایجادات ہم میں سے کسی نے کوئی چیز آج تک ایجاد نہیں کی ہم کیا کرتے آپ کو پتہ ہم دریافت کرتے ہیں ایجاد اس نے کیا ہے ایجاد کرنا یعنی نا کو ہاں میں بدلنا نا کو ہاں میں بدلنا ایجاد ہے ہاں کو ہاں میں چینج کرنا دریافت ہے ہم جو بھی کرتے ہیں ایکزسٹ کرتی ہے وہ چیز ہم اس کو شیف دیتے ہیں ملاتے ہیں بناتے ہیں اس پر تجربات کرتے ہیں اور ایک نئی چیز نکال لیتے ہیں لیکن جو نئی چیز نکال لیتے ہیں تو کوئی چیز خود بخود نہیں آتی جو چیزیں آلڈی آویلیبل ہیں ان پہ ہم مینپولیشن کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم چینج کر رہے ہوتے ہیں اس کو بنا رہے ہوتے ہیں اس کو سوار رہے ہوتے ہیں خدا نے تو کیا کچھ نہیں تھا ایجاد اس نے کیا ہم دریافت کرتے ہیں اور یہ دریافت کرتے ہیں وہ غرارہ سسن کا حصہ بنایا کہا سنے اے انسان اے انسان تجھے میں نے اتنی عزت دی ہے جو کچھ زمین و آسمان میں سب کچھ تیرے لیے مصرخر کر دیا ہے تو جو چاہے اس کے اندر تبدل کر سکتا ہے تغیر کر سکتا ہے بنا سکتا ہے منپولیٹ کر سکتا ہے اس لئے کے ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے تجھے اپنے لیے بنایا ہے پرودگار عالم نے ان کو اپنی قدرت سے تکویم کیا یہ جو بنایا ہے نے اپنی قدرت سے بنایا خدا کی قدرت کہاں تک ہے ساری کائنات کو دیکھو پرودگار نے اپنی قدرت سے اس کو بنایا وَدَرَا أَحَا بِمَشِيَّتِهِ اور اس کے اندر اس کی مشییت وہ چاہتا تھا کہ بنائے تو بنایا بہت خط فلسفے کا جملہ بہت سادہ اردو میں آجاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ سمجھ میں آگیا لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آیا نہ ہونے سے ہونا بے یہ جو کہتا ہے نہیں نہ ہونے سے ہونا بہتر یعنی ادم سے وجود بہتر اس کی حکمت کاملہ کا تقاضی یہ تھا کہ ادم کے معاملے میں وجود کو زیادہ عزت دی جائے لہٰذا یہ ساری کائنات بنائی وہ نہ پرودگاہ کائنات نہ بنایا کسی چیز کو نہ بنایا کنتکنزن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے کائنات کو بنایا اور جب پہچانوانے کے لئے بنایا آپ کو تو پہلے وہ ہستیاں بنائیں جنہوں نے مجھے پہچانا اور پھر ان ہستیوں کو ایسا بنایا جن کے ذریعے میں پہچانوائی جا سکتا ہے کونہا بے قدرتے ہی وزرہاہا بے مشیتے ہی اس کی مشیتی من غیرہا جتے من حوالہ تکویلہا زہرہ اس بلندی پر جا کر خدا گوائے میرے تصور کرتا ہوں ایک اٹھارہ سال کی پہلے شکستہ ساتھ میں دربان پر چکی ہے موسیقی شہادت ہو چکی ہے علی کے گلے میں رسیب آدھی جا چکی ہے دروازہ جا رہا ہے جا چکا ہے فرد چھینہ جائے چکا ہے وہ بھی کی توزیم پر اس بلندی پچھا کر بات نہیں اس بلندی پچھا کر بات کی من غیرہ مجھتر میں رولدہ کی بھی نہیں ہے تمہیں پتہ ہیں خدا نے بنایا اس کو کوئی خانچت نہیں دی کہ وہ چیزوں کو بنایا ولا فائدت کی تصویر ہے اس کی تصویر ہے تو خدا کو فائدہ نہیں تھا اس کے تصور دینے میں اس کو منزل تک پہنچا نہیں ہے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے کسی طرح کی صورت میں کیوں خدا کو کائنات میں سے کسی چیز کو ہی برائے اس میں جو یہ فور انڈرڈ، فائی و انڈرڈ، سکس انڈرڈ لائٹنیرز کی باتیں کرتے ہو گیلیکسیز کی بات کرتے ہو خدا نے سب کچھ بنا ڈالا اس کا ہونا نہ ہونا بھارا بھارے خدا کے لئے ساری کائنات مل کر خدا کی خدای کا اطلال نہ کریں انکار کرتے خدا کو کوئی فرد کی پڑھتا اور کمال یہ ہے کہ خدا نے جن بندوں کو برگزیدہ کیا ان کا کمال بھی ہے خدا کو کوئی فرد نہیں پڑھتا ساری کائنات مل کر محمد کی رسالت کا انگار کر دے محمد کو فرد نہیں پڑھتا ساری کائنات مل کر علی کی ولایت کا انگار کر دے علی کو فرد نہیں پڑھتا ہاں اتنا ضرور ہے خدا کو نہ مان کر تم انسانیت کے پہیار سے کر جاتے ہو محمد کو نہ مان کر تم انسانیت کے پہار سے کر جاتے ہو علی کو نہ مان کر تم ایمان کے حیال سکر جاتے ہیں خدا کو کوئی فائدہ نہیں تھا اللہ تسبیتاً لحکمت وہ اپنے حکمت کو ثابت کرنا چاہتا تھا تنبیہاً على طاعت خدا توجہ دلانا چاہتا تھا دیکھو تم میری اطاعت کرو گے اظہار القدرت اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا تھا یعنی کائنات میں اگر کوئی ذات میں ایسی ہے جس کو زیب دیتا ہے کہ اپنی طاقت اور قدرت کا اظہار کریں اس سے پروردگار کی ذات کبریائی کائنات میں پروردگار کسی وہاں کسی کو زیب نہیں کسی کی شاہ کے مطابق نہیں تو کبریائی کا میں ہماری لوقات کیا ہے اہل بیت اظہار کی باتا میں آکر دیکھیں انسان کو سمجھ میں آتا ہے بابا تم ہو کیا ہے انسان ایسے تو رمخان بنتا ہے میں میرے لامت کچھ نہیں چاریس پجاہ سان سال گزریں گے ختم یوں بنیہیں رکھیں جسم کی ایک نس تس سمس اور بس سب تماشا ہے کنت ختم شرک کہیں گیا اس کے بس اور بس سب تماشا ہے زہرہ اس مقام پر ہے لیکن بس تو ایک بات ہے کون بات کر رہا ہے کہ میں نے جولہ کا یہ وہ بی 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 بات کر رہی ہے جس کا موسیق شہید ہو چکا ہے یہ وہ بات کر رہی ہے جس کے علیہ کے دلے میں مصیبہ بھی جا چکا ہے یہ وہ بات کر رہی ہے جس کے پہلی اوپر جنتا ہوگا دروازہ کرائے جا چکا ہے کمال ہے خدا کی قصر دنیا میں بڑے بڑے شفید گزریں خدا کمال بڑے بڑے شفید گزریں لیکن بس یہ مسائد کا موقع یا تمہیں مسائد لیکن جولہ تمہید میں سننے مسائد کے تمہید میں بھی خطیق خطیق خطابت کر رہا ہوں میں بھی سو بیٹھا ہوں ممبر میں خطابت کر رہا کساب نہیں خطابت لیکن سن خدا گواہ ہے اگر اس ممبر کو کوئی چھوٹی سی کیل بھی ہو نا جو ہاتھ میں چھوک رہی ہو پہر میں چھوک رہی ہو میں سکون سے بات نہیں کر رہا ہوں گا آپ نے کلیا کیا بجلس ہوگی منات روا ہے اس کے لئے آپ کو کچھ نہیں چاہیے آپ نے سنا ہے نا انسان کے جسم کے اندر بہت ساری بیماریاں تکلیف ہے وہ خطیق پر جھونا پڑا چلتا ہے سوشل میڈیا پر بہت ساری سنا ہے جن چار ہوئی جونا پڑے ایک آلے لیکن کہتا ہے بجلس بڑی بجلس کب ہوگئی گریہ ہوگا گیا گریہ مقبل ہوگا لیکن ایک شخصہ مسلسل رو رہا تھا اس کے آسے لئے رکھے تھے کہتا ہے میں جانتا پوچھا بھائی کو کیوں اتنا رو رہا ہے ٹھیک ہے بجلس مقبل ہوگئی اب کیوں میں تنا گریہ کر رہا ہے تو کیلے کا بارا نام ہے ہمیو کا ڈاک تھا سنا ہے وہ کیلے لگا مجھے پار رو پیر بدل کے کوئی سے ہٹی ہو جائے اس کا دھر ہوتا ہے تو وہ ہاتھ اپنے پر راج کرتا ہے لیکن آپ اس پلاسٹر کر دیتے مثال کے طور پر ایک جگہ رنگ دیتے ہاتھ کو پیر کو تو بہر اہستہ اہستہ خام ہو جاتا ہے بدل میں ایک ہٹی ایسی ہے جس کو آگا پیلتا ہے وہ پسلی کی ہٹی ہے اسی کے سانس کو سلسل سانس دیتا رہتا ہے سانس کے ساتھ کو ہٹی آگے کچھے ہوتی رہتی ہے زہرہ کی پسلی ٹھوٹی ہوئی عجوہ کبھل اللہ عجوہ کبھل اللہ بس نے بجرس کا دور پہنچ کیا ازادارہ میں فاتوائے زہرہ ایک جملت کہوں تو مزاہب کا در سمجھ رہا ہے زیرہ کے ہاتھ مار کے گریا کرتا سارا بجرہ بیٹھا ہوا تھا رسول کی بیٹی کم کسی نے نہیں تھا اے رسول کی بیٹی تو بیمار ہے تیری پسنے کیوں کی ہوئی ہے تو تھکی ہوئی ہے پیکھ کر باہتا اللہ کو بہتا لیکن آخر میں جھو تھا جب شام کے دربان سے زہرہ پول کر آئی باقی کبھوں پر آتا کہا ہوا تھا اب پہنہ ہوا تو پھر بھی باری خوشنہ جب پھی تیرہ سر میں چاہتا ہوا تھے تیرہ سر میں شرابی کبھاتا ہوا تھا شکرچ کی مسار کو جب تھی تشکرہ حسین کا سر میں تھا اب پہنا جب تیری زہن اپنے پاپ رہ گلی شراب کی مسار کی شیلوئی تھی تشکرہ حسین کا سر میں تھا زہن اپنے پسنے اچھا ترکی تھی سارا بھاکی تو تشکرہ حسین پول کبھателя اللہ علیہ وسیعلم اللہ علیہ وسیعلم اللہ علیہ وسیعلم اللہ علیہ وسیعلم آل محمد ای paclid انقلبون